اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے پچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا اسلام باہمی محبت علفت خیرخواہی اخلاص اور عیسان ربھائی چارے کا دین ہے باہمی ظلم زیادتی حق تلفی نائنصافی کو بہت شدت سے ناپسند کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ظالم اور مظلوم کو دیکھو تو دونوں کی مدد کرو صحابہ نے فوراں ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی تو مدد کریں ہم ظالم کی مدد کیسے کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک لو یعنی اس کو ظلم سے روک دو کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں بڑے بڑے جابر اور ظالم اور متقبر لوگ ہوتے ہیں اور وہ جب اپنے تقبر اور اپنے جبر اور گھومنڈ میں آکے کسی کمزور کسی مسکین کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کوئی بڑا مارکہ مار لیا اور میں نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی اور میں نے شاید کوئی بڑی فتح پا لی اور میں نے شاید اس سے کوئی چیز چھین کے میں اپنے آپ کو میں نے بہت ہی کامیاب کر لیا لیکن یہ بات یاد رکھئے گا ایک ظالم جب ایک کمزور مجبور مسکین مظلوم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو وہ مظلوم پر تو بہت تھوڑی دیر کے لیے عارضی سی زندگی کے لیے ظلم کرتا ہے ایسا ہی ہے نا ایک ظالم جابر جب کسی کے اوپر ظلم کرے گا تو اس کے ظلم کے اثرات کب تک ہوں گے کچھ مہینوں کچھ سالوں تک اور اگر ساری زندگی بھی ہوئے تو بیس تیس چالیس سال تک ظالم دوسرے پر جب ظلم کرتا ہے تو وہ بہت عارضی اور بہت چھوٹی دور کے لیے ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ ظالم عبدی زندگی کے لیے اپنی ذات پر ظلم کا احتمام کر رہا ہوتا ہے جس کا اس کو شعور ہی نہیں ہوتا مظلوم پر تو اس کے ظلم کے اثرات کچھ سالوں اور زندگی اس عارضی زندگی تک محدود رہیں گے لیکن اصل میں اس ظالم کو اس عبدی زندگی میں اس قبر کے اندھیرے کی شکل میں پل سرات کے اندھیرے کی شکل میں یا جہنم کی سیاہ کالی اندھیری کوٹڑیوں کی شکل میں اس کو اپنے ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ظالم عبدی زندگی میں اپنے اوپر اور عارضی زندگی میں مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مظلوموں کو بھی ظالم کے ظلم سے بچنے کی دعائیں سکھائی ہیں بہت خوبصورت دعائیں ہیں جو ہمیں قرآن میں ملتی ہیں سورہ القمر کی آیت نمبر دس کے الفاظ ہیں حضرت نو علیہ السلام کی یہ دعا ہے ربی انی مغلوب فانتصر کہ اللہ میں تو اس ظالم اس جابر کے ظلم سے مغلوب ہو گیا ہوں وہ تو مجھ پر غالب آ گیا ہے پس تو میری مدد کر اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر ایٹی فائیو کی دعا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم القافرین یہ ایک فرد بھی دعا کر سکتا ہے اور ایک پوری قوم بھی ظالم قافر قوم کے ظلم سے نجات کے لیے دعا کر سکتی ہے اسی طرح ابو دعود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الفقری والقلت والذلت وعوذ بکا من ان اظلم او اظلم اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ظلم کرنے اور ظلم کیے جانے سے اپنی حفاظت اور پناہ عطا فرمائے